السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیبی باجی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عزرہ جمال سے صاف صاف یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ گھر میں سے حصہ نہ لے لے تب تک وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائے گی جس پر کہ جمال بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی بھی فیصلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہوتا ہے خیر ادھر دوسری طرف واصف کا والد اور اس کی والدہ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہاں تک کہ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب یہ گھر بکھرنے والا ہے اور ان بائیوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں صرف اور صرف ان کی بیویوں کی وجہ سے جبکہ واصف کی امی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے برپور کوشش کی تھی کہ سب گھر والوں کو اکٹھا ایک ساتھ رکھ سکوں لیکن میں ناکام رہی اور اسی سلسلے میں اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اسے اسپتال لے کر آیا جاتا ہے خیر اسی طرح سے پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے آخر کار جب ازرہ کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر وہ یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے سمن سے کہ تم یہاں پر کیوں آ جاتی ہو کس رشتے اور کس احسیت سے بار بار ہمارے گھر میں آ جاتی ہو جس پر کے سمن کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور پھر اسی سلسلے میں جب واصف کی امی کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر وہ ادھر خود جا کر سمن کی امی سے رشتے کے حوالے سے بات کرتی ہے تاکہ معاملات کو صدارہ جا سکے اور ازرہ کو مزید باتیں کرنے کا موقع نہ دیا جا سکے نہ ہی وہ ترہاں سے تانے دے جس پر کے ادھر سمن کو بہت زیادہ ولید پسند کرتا ہے اور ولید بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہوتا ہے پھر خیر اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ادھر نصیر کا رویہ بہت زیادہ کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے جس کے بعد اسما کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اب اس کا شہر بالکل بدل چکا ہے اور شاید اسے اب سمجھ آ چکی ہے رشتے کس طرح سے اہم ہوتے ہیں اور انہیں نبانا کس قدر ضروری ہوتا ہے جبکہ ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ واصف کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر اس کا دوست بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے تو تم کس قدر خوش رہتے تھے میں تو یہی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تم رامین سے ہی شادی کروا لیتے تو کس قدر زندگی تمہاری اچھی ہو جاتی اس کم وہ تمہیں چاہتی تھی تم سے محبت تو کرتی تھی اب میں جب بھی سنتا ہوں ادھر فرہت کے حوالے سے تم ہمیشہ سے ہی ناراض رہتے ہو اور تمہیں غصہ آ جاتا ہے سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ادھر واصف بات کرنے کی دوبارہ سے کوشش کرے گا رامین سے یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اب اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور میک شوٹ سبسکرائب اللہ حافظ